بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تو اثر وطمیم بالخیر اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس in the previous lesson we did mini exercises of the topic prefixes ہم نے کچھ تھوڑی سی practice کی اور mini exercises کو کیا prefixes کے حوالہ سے کچھ convergence کی اس میں ہم نے اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں اسی سے related prefixes سے related exercise میں جو ہمارا question ہے question number 8.4 part 3, 4 and 5 یہ جو تین parts ہیں یہ these three parts are basically the component and the questions related with our topic prefixes so for this purpose open your books at page 122 so open your books please the exercise of this chapter page 122 okay gee this one is page 122 of your book this one is exercise and here is a question i am talking about 8.4 part 3, 4 and 5 these three questions are related with our topic prefixes so now let's solve these questions number 3 is the length of a wooden rod is 25.5 cm what is this length in millimeters and B part is meters یعنی ہم نے کرنا کیا ہے ایک wooden rod ہے جس کی length ہمارے پاس کتنی ہے 25.5 cm ہے اور اس cm is 25.5 cm کو ہم نے convert کرنا ہے کس میں number A ہمیں option ملا کہ millimeters میں کر دیں اس کو اور number 2 پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو meters میں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی میرا پہلے ذہن یہ بنا تھا کہ آپ لوگ اس کو خود کریں گے and I know you can do this but I was thinking about the students who are a little bit careless and not paying their attention properly so they need my help so we are going to do these this question these questions combine ہم مل کے اس کو کریں clear here we are it's 8.4 part 3 length of rod wooden rod in the question in centimeter is equal to 25.5 centimeter میں کتنی اس کی length ہے 25.5 پوچھا ہم سے کیا گیا دو بات پوچھ اس نے length of rod in millimeters and length of rod in meters یہ ہمارا data آگیا سلووشن کی طرف آتے ہیں تو number one پہ جو ہم کریں گے وہ ہے length in millimeter آپ نے یاد کیا رکھنا ہے relation کیونکہ relation اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بڑے آرام سے انس کو convert کر سکتے ہیں اب یہ دس دس سنٹی میٹر مل کے ایک سنٹی میٹر بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سنٹی میٹر جو ہے وہ بڑی ویلیو ہے ٹھیک ہے جی تو بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو میں جب ہم جا رہے تو ہم multiply کریں گے ٹھیک ہے یہ بات آپ اپنے ذین میں بٹھا لیں کہ جب آپ بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو میں جا رہے ہیں تو آپ multiply کرنے multiply کس کرنے وہ جو ان کا اپس می ڈیفرنس ہے ایک سنٹی میٹر میں ٹین میلی میٹر ہوتے ہیں تو ٹین کو ملٹی پلائی کر دیں سمپل کیسے کریں جی یہ دیکھیں جی 25.5 multiply by 10 اب اس کو ہم ملی میٹر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی نیکس ٹیپ میں کیا کیا ہے اس ڈیسیمل کو ختم کر دیا ڈیسیمل کو ختم کریں گے تو اس کے نیچے over لگا کے ہم ٹین لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو 255 ملٹیپلائی by 10 10 10 کے ساتھ کینسل ہو گیا اور ہمارا جواب آگیا 255 میلی میٹر اچھا جی نیکس بی پارٹ ہے لینٹ ان میٹر اب میٹر میں کرنا ہے کہ میٹر کا اور سنٹی میٹر کا ریلیشن کیا ہے تو یہ رہا جی ریلیشن ہمارے پاس کہ 1 میٹر is یعنی 100 سنٹی میٹر ملے آپس میں تو 1 میٹر بنتا ہے تو پھر بڑی ویلیو کون سی میٹر میٹر بڑی ویلیو ہے تو اب میٹر میں جب کنورٹ کر رہے ہیں سنٹی میٹر کو تو پھر اب کیا کریں گے جب ہم نے بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو میں کنورٹ کیا یہ جو ریلیشن ہے جتنا فرق ہے آپس میں ان کا 100 کا فرق ہے ٹھیک ہے جی 100 پارٹ کا فرق ہے تو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے تو 25.5 ڈیوائیڈ بائی ہنڈر اب اس کو میٹر لکھ سکتے 25.5 جو سنٹی میٹر میں ویلیو تھی ہمارے پاس اس کو ہم جب ڈیوائیڈ ہنڈر لکھ دیا تو اب لکھیں گے میٹر اچھا جی اسی طرح سے اس کو کیا کیا 25 ڈیسیمل ختم کر کے آور ٹین ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اب یہ ڈیوییویڈ کا سائن تھا تو یہاں اگر ہم نے ملٹیپلائی کرنا اور جن کا ٹھیک ہے اور جن کو یاد آگیا فورا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن کا سائن دے کے تو جو نیکس ویلیو ہوتی ہے وہ اوپر والی ویلیو نیچے والی ویلیو اوپر چلی جاتی ہے اگر فریکشن میں ہوتا ٹھیک ہے جی تو اسی طرح یہ بیسیکل ہنڈرڈ اوور ون ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ون اوور ہنڈرڈ اس کو لکھ دیا اُلٹ ہو گیا اچھا جی نیچے والے جو ہمارے ویلیوز ہیں ان کو ملٹیپلائی کیا تو تاؤزن بن گیا اوپر ملٹیپلائی کیا تو ٹو فیفٹی فائی ٹو فیفٹی فائی نیکس آگیا جی ایٹ پوائنٹ فور پارٹ فور اس میں ہمیں گیون ہے ملٹیپلائی ون نائن فائی زی ون تاؤزن نائن ہنڈ ہنڈ فٹی گرامز گرامز میں دیا ہوا ہے کرنا کیا ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے کلو گرامز میں کلو گرام میں کرنا اسی طرح لکھ لیں گے کلو گرامز اس کا ریلیشن کیا ہے یہ ریلیشن آپ کو یاد کرنے ہوں گے تو ریلیشن کو پہلے لکھیں گے تاکہ ہمیں فورا ویجن کیلئے روجہ کہ ہمیں کس ویلیو کو ملٹیپلائی یا ڈیوائی کرنا ہے تو ان کا اپس میں ریلیشن ہے جی ون تھاؤزن کا ڈیفرنس ہے ان میں ایک کلو گرام میں ہزار گرام ہوتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے اب دیکھیں اب اس میں پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں اس میں بڑی ویلیو کون سی ہے تو ہزار گرام آپس میں ہزار پارٹس ملیں تو ون کلو گرام بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کلو گرام بڑی ویلیو ہے تو ایٹ مینز کہ اب ہم ون نائن فائیو زیرو جو ہمیں یہ ون تاؤزن نائن ہنڈ این فیفٹی گرام دیئے گئے ہیں یہ گرام جو ہے یہ چھوٹی ویلیو ہے اور کلو گرام بڑی ویلیو ہے تو اب ہم چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو میں جا رہے ہیں تو جب چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو میں جا رہے ہیں تو ڈیوائیڈ کر دیں گے اب ڈیوائیڈ کس کو کریں گے یہ جو تھاؤزن کا ڈیفرنس آئن میں تو 1950 divided by 1000 کلو گرام اب ہم اس کو کلو کنورٹ ان منٹس نمبر ون پہ ہمیں دے دیا گیا کہ منٹس میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے اور اے پارٹ ہمیں دیا گیا 3600 seconds یعنی 3600 seconds ہمیں ملے ریلیشن کیا ہے یہ چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ 1 minute is equal to 60 seconds clear جی تو اب اس کا مطلب ہے کہ 60 کو ہی یا divide کرنا یا multiply کرنا تو ہمارے پاس ہیں 3600 seconds تو ہم چھوٹی value سے بڑی value میں جا رہے ہیں یعنی seconds کو minute میں convert کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم divide کریں گے تو ہم لکھیں گے 3600 divided by 60 minutes جب divide کر دیں گے تو 60 minute جواب آجے گا آپ کا ok جی اس کے کوئی پتا ہے کہ ایک گھنٹہ ہو تو اس میں 60 minute ہوتے ہیں اور اگر دو گھنٹے ہو جائیں گے تو 120 minute ہو جائیں گے یہ تو زبانی سوال ہے لیکن جب value values آجاتی ہیں تو ہمیں formulas methods پتا آنے چاہیئے جب value value آجائے hours ٹھیک ہے تو اس کو convert کریں جی minutes میں تو کبھی بھی آپ زبانی اس کو نہیں کر پائیں گے we have some we must have some way way out ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کو very simple to multiplied by 60 minute 120 minutes answer آگیا تو اس طرح سے ہم نے solve کر لیے ہیں جی question number 8.4 practice and write down the question number 8.4 part 3 part 4 and part 5 یعنی یہ تینوں parts 8.4 کے تینوں parts آپ نے notebook کے اوپر write down کرنے ہے نیٹ انداز میں اور ان کی practice بھی کرنی ہے clear ہے جی ڈائری سب کو thank you so much السلام سلام علیکم